اسلام علیکم ناظرین ڈل پاکستان سے میں ہوں آگا حیدر میرے اکم میں آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر میں خوبصورت مرسڈیز و140 ایس کلاس 1993 موڈل یہ گاڑی گورنمنٹ آف پاکستان نے سپیشل آرڈر دے کے جرمن کمپنی کو یہ گاڑیاں آٹھ منگوائی تھی بینزیر صاحبہ کا اس وقت دور تھا تو انہوں نے یہ گاڑیاں منگوائی تھی کیا ایسی بات تھی کہ آپ نے یہی گاڑیاں آکشن میں خریدی 1993 میں بینزیر بھٹو صاحبہ نے یہ گاڑی امپورٹ کروائی تھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کے دور میں انہوں نے امپورٹ کروائی آٹھ ایک گاڑیاں پریزیڈنچل کارکام کے لیے کیپنٹ ڈیویجن کے لیے کوئی بڑی بات انہوں سے شاید پرائمشنز بھی بیٹھے ہوں یہ گاڑیاں انہوں نے 2018 میں پہلی دفعہ آکشن میں رکھی دی کچھ گاڑیاں خریدی گئیں جو چند اچھی گاڑیاں تھی ان کی پرائیس بہت زیادہ ہائی تھی جو کس نے خریدی نہیں 2020 نے دبارہ سے آکشن میں آئی پھر ان میں دو گاڑیاں رہ گئیں دو گاڑیاں ایک کسی اور نے خریدی بڑی اچھک انڈیسن کی تھی ان سے ایک میرے پاس آگئی کس کو ٹینک شیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وی ون فار ٹی بھی کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ سیلنگ موڈل تھا وہ تھوڑی ڈسمنٹل ٹائپ ہے بڑی اس میں کانٹیورسی بنی کہ یہ غلط ڈیزائن ہوئی ہے کہ نہ ایک فیو لیوریش تھی صرف اس میں کمفرٹ تھا اس کی خوبصورتی تھی اور یہ سب سے زیادہ موڈلز کا ہائی سلنگ موڈل رہا ہے یہ اس کی ہیڈ لائٹ سے وہ بھی ہائی بھی میس میں ہوتی ہے یہ سائی پیس کے انڈکیٹرز ہیں اور انج میں بھی آئے تھے وائٹ میں بھی آئے تھے اس کی شو گریل تھی یہ بڑی آئیڈنٹک اس کو بالکل الگ کرتی تھی باقی گاڑیوں سے یہ مرسیڈیز کا لوگو ہے یہ ہی تو سب سے زیادہ اس کو الگ کرتا ہے باقی گاڑیوں سے 3.2 لیٹر انجن ہے 300 SCL کہا جاتا ہے اس کو اب بھی تک پسٹین کسیم کی کنڈیشن میں ہے کہ یہ وینٹیج میں پرانٹ کرتی ہے یہ سب کچھ اریجنل ہے آپ یہاں سے دیکھئیے ہر چیز کے اوپر گاڑی کا چیز نمبر مینچن ہے چار آپ یہ پائپس دیکھتے ہیں یہ ایک یہ گرین اور ریڈ اور یہ پیچھے گرین اور ریڈ یہ بسکلی یہ ایئر والز ہیں جو صرف گاڑی کا لاؤک ان لاؤک کرنے کے لیے یوزڈ ہوتے ہیں یہ اس کا ایئر کلینر ہے ساتھ یہ اس کا ایئر انٹیک پائپ ہے اس کو بوش کا جو ہے ای بی ای ساتھا تھا یہ میررز دیکھیں سارے جو ہے گلاس ہیں یہ ڈبل گلیز ہیں اور اس کے جو ہینڈلز ہیں وہ مات فنش میں آئے تھے مات فنش تھا ساتھ ہی باقی کروم تھا اس کے اندر نیچے بھی ٹو ٹون میں جو ہے گری تھی بلاک جو بیچ میں ٹو ٹون میں جو آیا تھا تو بھی جو کروم آیا تھا یہ خوبصورتی کے لیے سائیڈ میرز اس کے جو ہیں ہیٹڈ سائیڈ میرز ہیں یہ جب ریورس کرتے ہیں تو اس کے انٹینہ نکلتے ہیں اس دور میں پارکنگ سنسرز نہیں ہوتے تھے آپ اگر یہ اس کے ٹرنک کے در دیکھیں اس طرح یہ کھولتا ہے یہ اس کا اوریجنل سٹیڈنگ ہے اوریجنل یہ ہے بیک پیر دس کا یہ اس کا ٹیمپریچر گیج ہے یہ اس کی فیول گیج ہے اور یہ سپیڈو میٹر ہے یہ آرپی میٹر ہے یہ کلاک لگی بھی ہے اور یہ آؤٹسائی ٹیمپریچر بتا رہا ہے اسی سے جو ہے لائٹس بھی تھوڑی سی کنٹرول ہوتی ہیں اور وائپرس اس سے کنٹرول ہوتے ہیں مین لائٹس کا جو فنشن وہ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اور آپ بات کریں اس کے ساؤنڈ چسٹل کی دو سپیکر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں فرانٹس دور پہ پچھلے دروازوں کے اندر ایک ایک سپیکر ہے سب کچھ اس کا اوریجنل ہے یہاں سے اس کا ایک گلاف باکس کھلتا ہے اور پھر سٹوریج کے لیے یہ دوسرا گلاف باکس ہے یہ سارا اس کا کلاک لائٹس کنٹرول ہے یہ اس کے دورز لک ان لک کے لیے ہے یہ اس کے ہیزرڈ ہے یہ پور سپیڈ گیر باکس اس کے اندر انسٹالڈ ہے یہ اس کے اندر کمفرٹ کے لیے آم رسٹ گیا گیا تھا پھر اس کے باہد یہ پیچھے ڈیول ایسی بھی ہے گاڑی پھر اس دور میں اتنے فیچرز میں واقعہ گارمنٹ ہی گاڑی خرید سکتی ہے کیونکہ عام بندے کی پہنچ میں اتنے فیچرز میں گاڑیاں بہت کم تھی اس وقت پاکستان میں لوگ خرید تھے اچھا اس کے کتنے لیٹر کا ٹینک اس کا ایک سو داس لیٹر کا ٹینک ہے ایک لیٹر میں پانچ دستوں کا ٹینک ہے نہیں نہیں چار پانچ چار پانچ میکسیم میں اسے زیادہ نہیں کر سکتی ہے اس گاڑی کے جو ریم ہے وہ کتنے سائز کی جو اس میں اریجنل ریم تھا وہ سکسٹین سائز کا تھا تو پھر میں نے اس کو جب گاڑی لی تو میں نے اس کے ریمز چینج ہو رہا ہے میں نے 2012 مولڈ کی ایس کلاس کے ریمز اس کے اندر لگوایا تھے اگر کوئی ونٹیج گاڑی کا لور ہو مسوریس کا لور ہو وہ آپ کو کہے کہ یہ مجھے فروخت کر دیں تو کوئی آئیڈیا ہے کتنے کی بیچیں صرف بیچیں گے تب آپ کی سوچیں گے فیلال تو بیچتے ہی نہیں ہیں بڑے شوق سے لی گئی یہ بہت ساری نئی گاڑیاں ان کے پاس ہیں لیکن یہ گاڑی ان کے دل کے بلکل پاس ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے بیزبان آقا حیدر کو اجازت دیں نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ